بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں دوستو آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ٹک ٹوک سٹار حفظہ خان نے خوش روح پاکستان کا شو کیوں چھوڑا ان کا شو چھوڑنے کے پیچھے کیا ریزن تھی اور ساتھ ہی ساتھ زین بلوچ نے کس حقیقل سے پردہ اٹھایا ہے جس سب میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی اگر آپ جس سب جانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو انٹر کلاس میں دیکھے گا تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹک ٹوک سٹار حفظہ خان نے اپنے کیریر کا آغاز ٹک ٹک سے کیا حفظہ خان کا کہنا ہے کہ میں میٹرک میں تھی جب میں نے ٹک ٹوک پر اپنی پہلی ویڈیو اپلوڈ کی جسے بہت زیادہ پسند کیا گیا حفظہ خان کا کہنا ہے کہ میرے فانس مجھے میری ایکٹنگ کی بجائے میری کیوٹنس کی وجہ سے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اپنی معصومیت کی وجہ سے کروڑوں دلوں پر راج کرنے والی حفظہ خان کو خوش روح پاکستان میں جانے کا موقع ملا خوش روح پاکستان میں جا کر بھی حفظہ خان کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی اگر حفظہ خان کے ساتھ شہر خان کی بات کی جائے تو ان کے کپل کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ان کے فانس ان کو ایک ساتھ لائف بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک ساتھ ان کی تصاویر اور ویڈیوز بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اب میں بات کرتی ہوں کہ حفظہ خان نے خوش روح پاکستان کے شو کو کیوں چھوڑ دیا جبکہ فیصل کریشی بھی آئے لائف تو انہوں نے یہی کہا خان اب ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی لیکن کیوں نہیں ہوں گی یہ تو حفظہ خان نے ہمیں ریزن نہیں بتائی حفظہ خان نے خود بھی خاموشی کا اظہار کیا کوئی ریزن نہیں بتائی لیکن اپنے فانس کو اتنا بتا دیا کہ اب وہ خوش روح پاکستان کو دوبارہ کبھی بھی جوائن نہیں کریں گی کچھ فینس کا کہنا ہے کہ ان کے پیشے شہیر وجہ ہیں شہیر نے شو چھوڑ دیا ہے تو انہوں نے حفظہ خان سے بھی کہا کہ وہ شو چھوڑ دیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے حفظہ خان کے بھائی لائف آئے انہوں نے حفظہ خان کی حقیقت بتاتے ہوئے کہا کہ حفظہ خان نے خوش روح پاکستان اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہاں پر کچھ نیو کونٹیسٹرنٹس آئے تھے جو حفظہ خان سے لڑائی کرتے تھے ان کا بھیہیو حفظہ خان کے ساتھ بلکل ٹھیک نہیں تھا اس لیے حفظہ خان نے یہ شو چھوڑ دیا ہے حفظہ خان کا کہنا ہے کہ جب تک وہ کونٹیسٹرنٹس اسی شو میں رہیں گے میں شو کو دوبارہ جوائن نہیں کروں گی اور حفظہ خان نے اس شو کے یہ بھی بات بتائی کہ وہاں پر میری ایک کی صرف ویس فرینڈ ہے وہ ہے آمنہ نیسر باقی کسی کی میں گرنٹی نہیں دیتی کیونکہ وہاں پر کافی لوگ فیک ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے زین بلوچ کی جو ایک بہت ہی اچھے پاکستانی سٹار ہیں ایک بہت ہی اچھے سنگر ہیں اور خوش روح پاکستان کی جان ہیں کیونکہ فیصل کرشی اکثر ان کے بارے میں یہی کہا کرتے ہیں کہ زین بلوچ ہمارے شو کی جان ہیں کیونکہ یہ ہمارے شو میں جب بھی کلام پڑھتے ہیں تو ہمارے شو کو ایک نئی جان ملتی ہے ایک نئی زندگی ملتی ہے اور فیصل کرشی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب سے زین بلوچ نے ہمارے شو میں کلام پڑھنا سٹارٹ کیا ہے ہمارے شو کو اور بھی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے پاکستانی سٹار زین بلوچ ٹک ٹوک پر بھی بہت زیادہ فیمس ہیں ان کی ایکٹنگ ان کا ڈانس ان کی سنگنگ بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اور خاص کر کے جب یہ انیلکہ گل کے ساتھ سونگ سنگ کرتے ہیں تو بھی ان کے فیانس ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں زین بلوچ کل ہی لائیو آئے اور انہوں نے بھی خوش رہو پاکستان شو چھوڑنے کا کہہ دیا آخر اس کے پیچھے کیا ریزن ہے تو کل زین بلوچ بھی لائیو آئے اور زین بلوچ نے لائیو آ کر اپنے شو چھوڑنے کی ریزن بھی بتا دی اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کلیر کر دیا کہ ان کا دعا وسیم کے ساتھ کیا ریلیشن ہے ان کا کہنا ہے کہ دعا وسیم نے مجھ پر بہت بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں لیکن میں دعا وسیم کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولوں گا کیونکہ دعا وسیم میری بہت اچھی فرنڈ تھی ہے اور ہمیشہ رہے گی اس نے مجھ سے ریلیشن ختم کر دیا ہے تو مجھے اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہے اور مجھے اس سے اس چیز کی امید نہیں تھی ساتھ ہی اس کال پر انیلکہ گل نے انہیں جوائن کیا اور ان کے ایک بیس فرنڈ نے انہیں جوائن کیا انہوں نے پوچھا کہ زین آخر کیا ہوا ہے ہمیں تو کچھ نہیں پتا تو زین بلوچ نے کہا کہ میں آپ کو ساری سٹوری فون پر بتاؤں گا فیل حال میں لائف سیشن میں کچھ نہیں بتا سکتا اتنا کہتا ہوں کہ دعا وسیم نے بہت میرے بارے میں غلط پوسٹ کی ہیں اور لائف آ کر میرے بہت زدہ خلاف بولی ہے کہ مجھے لڑکیوں میں گسنے کی عادت ہے زین بلوچ کا کہنا ہے کہ اگر میں خوش روح پاکستان میں آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تو نیکس سیزن میں میں خوش روح پاکستان کو جوائن نہیں کروں گا زین بلوچ نے اپنے فینس سے کہا کہ آپ نے دعا وسیم کی باتوں پر یقین کر کے مجھے بہت برا بلا کہا اور کچھ فینس نے تو مجھے گالیاں بھی دی ہیں اس لیے میں نیکس سیزن میں خوش روح پاکستان کو جوائن نہیں کروں گا آپ لوگوں کو اب میں اس شو میں بالکل نظر نہیں آنے والا اور ساتھ ہی ساتھ زین بلوچ نے دعا وسیم کے بارے میں یہ کہا کہ دعا وسیم بہت اچھی ہیں میں آپ کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط نہیں بول سکتا کیونکہ میں جسے فرنڈ کہتا ہوں اس سے میں فرنڈشپ نبھاتا ہوں تو دوستو اب ہمیں کلیر ہوا کہ زین بلوچ کے شو چھوڑنے کی وجہ کچھ ان کے فینس کے بولے ہوئے برے الفاظ ہیں اور کچھ دعا وسیم کے لگائے ہوئے الزامات ہیں جسے ایک زین بلوچ برداشت نہیں کر سکتے اور ان کو اپنے کیلر پر برا اثر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اس لئے انہوں نے ریزن بتا دی کہ میں خوش روح پاکستان کو نیکس سیزن جوائن نہیں کرنے والا اور اگر حفظہ خان کی بات کیجئے تو حفظہ خان نے بھی خوش روح پاکستان میں آنے والے کچھ نیو کونٹیسٹرنس ریزن بتائیں ہیں جن کے ساتھ ان کی نہیں بنتی اس لئے انہوں نے خوش روح پاکستان شوڑ دیا ہے ایک نے شوڑ دیا ہے اور ایک نے شوڑ شوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر کیسا لگا اپنے قیمتی خیالات کا ایزار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بولے گا اور جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ہار ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو محصول ہو سکے انشاءاللہ نیکس نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ